جی تو سیکنڈ سلپ کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ کاشف اور رضوان آپ کے خدمت میں حاضر ہیں کل ہم بات کر رہے تھے سر لنکا اور انڈیا کی تو آج بات کرتے ہیں پاکستان اور سر لنکا کے مائچ کی جو کہ کھیلا جانا ہے آج ہی جی ہاں بالکل تو اور پاکستان نے دو چینجز کی ہیں فورس چینجز حارس راوف اور دوسرا نسیم شاہ آؤٹ آف ڈا ٹورنمنٹ ان کے جگہ آگے ہیں زماند خان اور دھانی دھانی کا کیا نام ہے پورا جو بھی ہے میں دلتا نام بھی بھول گیا لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی رضوان کہ یہ جو ہے کیوں لیا ان دونوں کو اس کا مطلب ہے وسیم جونئر اور فہیم اشیر وہاں چولے بیچنے گئے ہوئے تھے بلکل ملے تھے وہ بلکل آج مجھے یہ بتائیں اور اگر آپ دھانی کو کھلائیں گے اس کے اندر تو کیا فائدہ ہے پہلی چیز وسیم جونئر ٹیم کے ساتھ ایک تو آپ کا سکوارڈ سترہ کا تھا ساترہ کا سکوارڈ اشیق آپ نے لیا ہے اور ساتھ ایک ٹرائیولنگ ریزرگ رکھا ہے تیبتہ ہے تاکہ آپ پلیئرز کو ٹیسٹ کر سکیں تو اگر دو انجرییاں ہو گئے تو پھر بھی آپ کے پاس پندرہ پلیئر تو موجود ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی چوئیس اف پلیئر پلیئر اب اصول پتہ کیا ہونا چاہیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ فائیم اشیر واسیم جونئر کھیلے زمان اور دھانی شانواز دھانی وہ باہر بیٹھیں کیونکہ آپ کی فرس پرائیورٹی تو وہی دونوں پلیئرز ہی اگر آپ نے یہاں پر واسیم جونئر کو بٹھا دیا تو جاتی ہے اس کی نا بجا بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں واسیم جونئر ٹیم کے ساتھ سال سے مجھے نہیں پسان لیٹس سپوز کہ مجھے نہیں پسان تو پھر آپ اس کو پہلی سیلیکٹ نہ کریں اچھا پھر آپ نے ان کو کوئی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھلائی زمان خان اگر کل ٹیم میں کھیلتا ہے آج تو وہ ڈیبیو کرے گا اپنی انٹرنیشنل وہ دو یا تین ٹی ٹی ٹوینٹی کھیلائے پیچھے افغانستان والے اور لیگز کھیلائے لیگے پہ ٹی ٹوینٹی کی ہوتی ہیں ونڈے کی تو نہیں ہوتی اور زمان خان آپ امیجن کریں کہ وہ لسٹ اے کے بھی ونڈے جو ہے وہ دس سے زیادہ نہیں کھیلائے شانواز دھانی کی جو ایشیا میں دیکھا ہے چیمپینس ٹوفی جو ایشیا کی جو ہوئی تھی جو یوت کی ہوئی تھی اس کے اندر کتنے اس کے پھینٹا پڑا تھا وہ آپ انڈیا کے تو بچے تھے انہوں نے تو چھوڑا نہیں تھا اس کو اس کو اب آپ کھلانے لگے ہیں بڑوں کے ساتھ اس کا سٹائل اچھا ہے وہ بڑا وہ ہوا میں بھول مل جاتا ہے اگر مل جائے کےک شک بھی کھلاتا ہے اچھا خیر دیکھیں ایک تو میں اس چینجز سے لائک فور لائک چینجز سے اگریمنٹ میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے انڈیا سری لنکا کا مائل دیکھا سری لنکا اور وہ تو بول کتی سپین کر رہی تھی سری لنکا نے سری لنکا کو کرا کے سپینٹس کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کنیشنز میں یہ ہونے ہیں اور کل آپ نے سری لنکا کے خلاف آپ کو you have to go with نواز you have to go with افتخار you have to go with شاداب بکل آپ کے پاس چوئیس یہ کوئی نہیں آپ نے رکھے بلکہ میں تو کہتوں کل کے مائک تو اسامہ میر کو کھلائیں ابھی تک ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی اچھا یہ بانگوں کی طرح جو پہلے کر دیتا ہے ایک دن پہلے اناؤنس کر دی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ in my opinion سری لنکا نے آپ کو بہت مارنا ہے میں آپ سے اگری نہیں کرتا پاکستان نے سری لنکا کو مار کے فائنل میں کالیفیک کر لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ ہے کہ اب یہ دیکھنے والی بات رزوان یہ ہے کہ کیا ہم نے انڈیا سے ہارنے کے بعد کچھ سیکھا کیا نہیں سیکھا کیا ہم نے اس اوپنر کو چینج کرنا ہے کیا نہیں کرنا یا جس طرح ہم وہ بات کر رہے تھے کہ رزوان کو ایز اوپنر آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ جو ہیں یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں تلویان میں ریلو کٹے اور راؤنڈرز ان کو کم کریں گے کیا نہیں کریں گے ایک میں چیز بتاؤں آپ کو اندر کی خبر کیا ڈریسنگ روم میں لڑائی ہوئی ہے اور شہداب اور شاہین شاہ کی ہوئی ہے اور باری در پہنگی انہوں نے ایک دوسروں کو کسور واتھے دا رہے ہیں کوئی شاہین نے کہا ہے کہ یا اگر میں نہیں چلے ایک دفعہ تو یہ تو کبھی بھی نہیں چلتا اور بات تو میں میں پہ آگئی ہے اور بڑی ملکل سے بچائے ہیں تو یہ ویسے بتا رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ ایک ہے یہ نہیں ہے یہ ایک ہے آپ کی مطلب دیکھیں بارڈی لائے اچھا پھر بڑی دن کا بیان آپ کو سنا نہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑا اچھا آئی اوپنر تھا ہمارے لیے ہمیں سبق مل گیا بھائی تو چھولے بہت رہا تھا جو آپ کی فرم ہے نہیں آپ دیکھتے کیا سبق لیا ہے دو سال سے آپ نے کسی کو ٹرائے نہیں کیا دو سال سے آپ وہی کمبینیشن کھلائی جا رہے ہیں آپ کو پتا یہ ٹیم اٹیکنگ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کیا فلوز ہے آپ کو پتا ہے جو بیک اپ بینچ ہے آپ نے اسی کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تو آج آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور یہی باتیں آپ سال سے آپ اور میں اور باقی بھی سارے کر رہے ہیں کہ یہ یہ فلوز ہے بھائی اس کو اڈریس کرو بیک اپ نہیں ہے اوپنر ٹرائے کرو وان ڈاؤن پہ عبداللہ شبیق کو ٹرائے کرو فائی پہ آپ یا فور پہ اس کو شاداب کو ساوچگیل کو ٹرائے کرو آپ سپنر ٹرائے کرو آپ سپنر نہیں ہیں یہ نہیں کہتے رہے سارے اب ان کو یاد آگئے کہ وہ ہماری تو آنکھ سے کھول گئی ہیں یہ ورلڈ کپ بھائی جان یہ ٹیم میں میں کوئی سے بتا رہا ہوں یہ فیفت سکس پوزیشن کیلئے کوالفائی کرے گی چلے وہ ورلڈ کپ کے بعد ورلڈ کپ کے وقت کریں گے بھی دیکھیں کہ کال کا مات جی آپ کا ورڈیکٹ پاکستان ٹو ون میرا ورڈیکٹ انشاءاللہ پاکستان ٹو ون لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان تھوڑا سا سیکھ لے پاکستان تھوڑا ایمپروومنٹ کر لے پاکستان فخر زمان کو بینچ پر بٹھائے تھوڑی در کے لیے پسکو کہ پائی جان شہداب کو ریسٹ کریں شہداب کو نہیں بٹھا سکتے کیونکہ وہاں گنا ہو جائے گا بائیس کیپٹر کو تو آپ نہیں بٹھا سکتے لیکن یہ ہے شہداب کو تو بیٹھائیں گے بھی نہیں بھائیس میں آسٹریلیا کی سیریز ہی ہے ساؤڈ آفریکا سے کیاپٹن مار بٹھا ہے وہ جب ہم کریں گے کل ڈسکس اور وہ جو ہو رہے ہیں دونے ہیں وہ گھو رہے ہیں انگلینڈ سے پاکستان آئی تھی تو کیاپٹن ایک میچ نہیں کھیلتا تھا ورلڈ کپ سے پہلے ٹو ون ایک میچ نہیں کھیلتا تھا کیونکہ وہاں ڈر خوف نہیں ہے ان کو اپنی کیپیبلیٹی پر پورا اعتماد ہے ان کو دوستیاں یاریاں بنانے کا شوق نہیں ہے لیکن یہاں پر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان چینج کرے گا کیا نہیں کرے گا بیٹنگ میں چینج تبدیلی آئی گی کیا نہیں آئی گی انٹینٹ میں تبدیلی آئی گی کیا نہیں آئی گی کیونکہ یہ وکٹ جو ہے اب کل والی وکٹ سپن لے گی وہاں پر پاکستان کو سپن کھیلنا مشکل ہے بابر آزم کا پرابلم ہے فارٹ یہ نہیں کھیل سکتے نہیں لیکن بابر آزم سپن میں اگر آپ کا کوئی چلے گا تو پھر وہی گھم گھما گیا آپ کہہ دیتے ہیں یہ معاملہ چلے گا تو بڑا سپورٹ کر لے گا افتخار سپن اچھی کھیل لیتا ہے اب دیکھتے ہیں کل افتخار کیا کرتا ہے کیا گل کھلاتا ہے کیونکہ پاکستان کے یہ مہت جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے سیمی فائنل بن گیا ہوا ہے آفٹر انڈیا ویننگ فرم سری لنکا تو آپ پاکستان کو یہ مہت جیتنا ہے بڑا ضروری ہے اسامہ میر کے بارے میں کیا کہیں گے اسامہ میر کو کھلانا چاہیے دیکھیں فرسلا سے نکالا ہے چانس تو دیں ورلڈ کب بھی نہیں کھلانا لیکن ورلڈ کب میں آپ کو انڈیا نے انڈیا کو ہوم ہے تو advantage to them انہوں نے ایسی وقتیں بنانی ہے کہ پاکستان کے پیس اٹیک کو کر دیں گے counter and it is their right تو آپ کو ایسی زی کو انڈیا کنٹرول کرتا ہے اس میں کیا شکولی بات ہے ایسی زی کو بھی انڈیا کنٹرول کرتا ہے لیکن آپ یہ نا کہ انڈیا کنٹرول کرتا ہے انڈیا کنٹرول کرتا ہے انڈیا کنٹرول کرتا ہے بیلیٹرل سریز تو نہیں ہو رہی بھائی ہماری ہوم تو یہاں پھر گھر بیٹ جو پھر ان کو match جتا دو تو ہم یہ کر رہے ہیں ورلڈ کپ وہ لے گھر بیٹ جائیں پھر ہم جاتے نہیں ورلڈ کپ وہ نہیں جیت رہے لیکن آپ کو پچھز پر ڈیس اڈوانٹلی تم بلے گا انڈیا کی پچھز ویسی spin friendly ہیں وہاں پہ تین تین spinners کے ساتھ جانا رہنا ہے پچھلے match میں بھی کل سیڈ لنکا والے match انڈیا اچھر پٹیل بھی آ گیا اچھر پٹیل بھی آ گیا اور دیکھیں تھاکور کو نکالا ویننگ سکوارڈ کو چینج کیا اور کیسا ویننگ سکوارڈ تھا جو پاکستان کچھ بن کر گیا اس match پہ پیچھ کی requirement ہماری نہیں ہے اور آپ دیکھیں کل راہول کو اندر لے کر آیا کل راہول پرمنٹ حصہ بن گیا لیکن کتنی ان کے پاس competency ہے کس کو بٹھائیں کس کو بٹھائیں کس کو لائیں سمجھ ہی نہیں آ رہے انڈیا کا پندھنا کا سکوارڈ ہے نا let's suppose پاکستان کے خلاف جو گیارہ کھیلے اس میں باروہ تیرہ چودہ پندھرمہ کون تھے اکسر پٹیل تھا باروہ سوریا کمار یادیو نمبر ون بیٹسپن رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا بارہ تیرہ چودہ پہ شامی ہے اور پندھرمہ کون ہے ایر کیار اور آپ کو گیارہ اور باروہ نواز جو گیارہ کھیلے اور باروہ نواز تیرہ چودہ پندھرمہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کھلانے کا ہارس تو ویسے ہی گیا ہو سیان کرنے کی وہ طرح یوز ٹو ہو رہا ہے ویسنگ روم کے لڑائیاں دیکھ رہا ہے کسی لڑائی ہوتی ہے اب میں کہا کرتے بابے کہا کرتے تو بارہ لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان سرلنکا کا میچ جو ہے بھی ہم تر دیر بات دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سرلنکا ٹاس کے بارے میں بتائیں اگر پاکستان ٹاس جیتا ہے تو کیا کرے یہ ہم کو کیت وہی بابر کی نہیں ویسے چھوڑیں دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے پاکستان نے بن جا بھائی آپ بیٹنگ کرو اور پوٹ رنز آن تا بول ہاں یہ ہے اور ڈروں نہیں بکٹ سے ڈروں نہیں اوور کار سیچویشن سے ڈروں نہیں اور اپنی جو آپ کا جو ہے نا سٹرونگ پوائنٹ وہ آپ کی ہے باولنگ باولنگ کو موقع دو کہ یار اتنا سکور ہم نے بنا کر دی ڈیفینڈ کرے کبھی بیٹنگ بھی کچھ کر کے ہمیں دکھائے ہمیشہ ہم کہتے ہیں باولنگ ہی ہمارے لیے کرے باولنگ ہی کرے کبھی باولنگ نے کر دیا نا ساڑھے تین سو دے دی اور جب ہیں باولنگ بھی باولنگ بھی تو کچھ کرے لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج فخر زمان صاحب ریسٹ کریں ان کی جگہ یا بلہ شفیق آئے تو یا رزوان اوپر آئے اس کے بعد سعود شکیر کو بھی ٹیم میں آنا بہت ضروری ہے پاکستان کی آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کیا سکور کرتا ہے پاکستان ہم چاہتے ہیں پاکستان سیکھے اور جو پیچھے بٹھائے میں مینجمنٹ کے لیے سپورٹ سٹارپ بٹھائے سپورٹ سٹارپ بھی جاگے آپ کیونکہ آپ ٹائم آگیا جاگنے کا اور آپ دیکھنا کہ کیا ریزلٹ آتا ہے تو یہ تھا آج کا پروگرام پلیز سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا کومنٹ میں کومنٹ لکھنا مات بھولئے گا اور یہ ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارے پروگرام کیسے اچھے لگ رہے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں ہم کیا کیا پروگرام میں مزید انویشن لے کر آئیں اور کیسے اس پروگرام کو آگے لے کے چلنے تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں